یہ ناول ہوش ربا واقعات کا ایسا سہرا ہے جو اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتا ہے آدمی جب انوکے واقعات سے بھرے سہرا میں قدم رکھتا ہے تو ان کے تلسم میں کھو جاتا ہے ہوش ربا ایسے بھائی بہن کی داستان ہے جنہوں نے نہ صرف اپنوں کے ظلم سہے بلکہ غیر انسانی محلوق کے ہاتھوں میں بری طرح ستائے گئے ذرافظ لڑکی کے دکھ کا اندازہ کیجئے جس کا باپ کوئی اور تھا اور وہ بیٹی کسی اور کی کہلاتی تھی اور اس کم سن لڑکے کو تصور ملائی ہے جس کے چچا نے جائدات کی خاطر اس کے باپ کو قتل کر دیا اور اس لڑکے کی بھی جان لینے کے لئے اسے قاتلوں کے حوالے کر دیا جب بہن کو سارے حقائق کا علم ہوا تو وہ اپنے بھائی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی اور یوں ایک ہوش ربا داستان کا آغاز ہوا یہ ایک تحلیقی ناول ہے اس ناول کا تاثر اتنا کہرا اور گرفت اتنی مضبوط ہے کہ پڑھنے والا تحریر کے خسن میں گم ہو جاتا ہے منظر کشی ایسی کہ پورا محول آنکھوں کے سامنے جاگ اٹھتا ہے کردار متحرک ہو کر متغیر کر دیتے ہیں یہی انوار علی کی کا کمل ہے ان کا فسانہ حقیقت بن کر دل میں اترتا چلا جاتا ہے ہوش ربا ایک ایسا توانہ بھرپور اور صدا بہار ناول ہے جسے وقت کی گرد کبھی پرانا نہ کر سکے گی تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہوایں چیخ رہی تھی مصلہ دھار بارش جاری تھی رات کے دو بجے تھے خولناک تاریخ رات کرچتے بادل کڑکتی بجلی بارش کے شور اور دروازے بجاتی ہوئی ہوا نے ماحول کو پورا سیب بنا دیا تھا ایسے میں اس نے وہ خواب پھر سے دیکھ لیا تھا وہ ایک عجیب خواب تھا حیبتناک خوفصدہ اور سہما دینے والا اس خواب کو وہ اب تواتر سے دیکھنے لگی تھی آج جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی دل بیٹھا جا رہا تھا حلق میں کانٹے سے پڑھ رہے تھے ذہن ماؤف ہو گیا تھا پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اس کی آنکھ کھل گئی ہیں یا وہ ابھی تک خواب دیکھ رہی ہے وہ بھی ایک گھنٹہ پہلے ہی تو سوئی تھی آج شام سے اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی دل پر کچھ بوجھ سا تھا آج اس سے ٹھیک طرح سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا تھا کھانا کھانے کے بعد وہ چہل قدمی کے لیے ضرور نکلتی تھی آج وہ ٹہل نے بھی نہ نکلی بس تھوڑا سا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی کچھ دیر وہ ٹی وی کے مختلف چینل کھوماتی رہی ایک چینل پر انگریزی فلم آ رہی تھی وہ دیکھنے بیٹھ گئی فلم بارہ بجے کے قریب ختم ہوئی اس نے ٹی وی بند کر دیا یا فلم پر اصرار تھی اس کے کئی مناظر بار بار اس کی نگاہوں میں گھوم رہے تھے اس کے کئی مناظر بار بار اس کی نگاہوں میں گھوم رہے تھے وہ یوں ہی کمرے سے نکل کر گیلٹری میں آ گئی اور باہر کا نظارہ کرنے لگی تب ہی قریب کے طرحت سے ایک پرندہ اڑا اور دیزی سے اس کے سر کے پاس سے گزر گیا وہ ایک دم سہم گئی وہ کافی بڑا پرندہ تھا چیل جتاں بڑا تو ہوگا اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ رات کے بارہ بچے آخر کس پرندے کو اڑنے کی ضرورت پیش آئے اسے کچھ احساس ہوا جیسے وہ پرندہ اسے گیلٹری میں دیکھ کر اس کی طرف لپکا تھا اس خیال اسے سہما دیا وہ فوراں کمرے میں آ گئی دروازہ اچھی طرح بند کیا اور بستر پر لیٹ گئی نیند آقوں سے کوسوں دور تھی ایک تو پرے سرار فلم کا اثر پھر اس پرندے کا نہایت قریب سے گزر جانا اس نے سوچا کہ میں نیچے جا کر سوچ آئے یا نیچے سے کسی کو اپنے پاس بلالے لیکن یہ دونوں صورتیں اسے مناسب محسوس نہ ہوئی کیسٹو کے ریک سے اس نے ایک کیسٹ منتحب کیا اور میوزک سننے لگی دھیمی موسیقی کے اس کیسٹ دھیرے دھیرے اس پر اثر کرنا شروع کیا اسے نیند آنے لگی اس نے لیٹے لیٹے ریموٹ کنٹرول سے کیسٹ پلئیر آف کیا اور گروٹ لے کر آنکھیں بند دلنے پھر اچانک ہی اسے پروں کی پھر پھرا ہٹ سنائی تھی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پرندہ اس کے سر پر سے گزر گیا ہو وہ فوراں ہی اٹھ کر بیٹھ گئی کمرے کی لائٹ روشن تھی جب سے پر اصرار خوابوں کا سسلہ شروع ہوا تھا وہ کمرے میں لائٹ چلا کر سوتی تھی دروازہ بھی بند تھا کسی پرندے کا اس کے سر پر سے گزر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا یہ محض اس کا وہم تھا اپنے اس خیال پر اسے شرمندگی محسوس ہوئی فروز بروز اس قدر ڈرپوپ کیوں ہوتی جا رہی تھی ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس نے کسٹ پلئیر پھران کر دیا لوری دیتی ہوئی موسیقی پھر سے کمرے میں سنائی دینے لگی موسیقی سنتے سنتے بلاخر وہ نیند کی آگوش میں چلی گئی ابھی وہ ایک گھنٹہ ہی سوئی ہوگی کہ اس ٹراؤن ایک خواب نے اچانک اس کی نیند کا کوفل کھول دیا جب وہ سوئی تھی تو دور تک بارش کے آثار نہ تھے آنکھ کھولی تو فضا کا رنگ ہی کچھ اور تھا کچھ دیر تک تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ یہ خواب دیکھ رہی ہیں جاک گئی ہیں کہیں دور بادلوں کی گڑڑا ہٹ سنائی تھی اچانک ہی بجلی بڑے زور سے چمکی اور وہ باہر دھماکے سے ہونے لگے وہ گھبر آ کر اٹھ ویٹی کسٹ پلئیر ابھی تک کون تھا اس کے ہاتھ پاؤں کام رہے تھے دل کسی پتے کی طرح لرس رہا تھا اس میں ہی مت ناتی کے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر کسٹ پلئیر آف کر دے کچھ دیر بعد جب اس کے حواس درست ہوئے احساب کابو میں آئے تو اس نے سائیڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی نکالا اور گٹ کٹ کر کے پی گئی کچھ اس طرح جیسے صدیوں سے پیاسی ہو کچھ کھلک تر ہوا موف زین کھلا تو اسے وہ خواب یاد آیا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھٹی تھی یہ عجیبہ غریب خواب وہ کئی ماہ سے دیکھ رہی تھی شروع میں یہ خواب مہینے دو مہینے کے بعد نظر آتا تھا پھر دیرے دیرے وقفہ کم ہونے لگا ہفتہ دس دن کے بعد اب روز ہی یہ خواب نظر آنے لگا مگر پچھلے پانچ روز سے وہ اس خواب کو مسلسل دیکھ رہی تھی وہ دیکھتی کہ اندھیری رات ہے کہیں دور سے بھیڑیوں کی غراہت کی آواز آ رہی ہے پھر اچانک ہی تاریخ رات ایک روشن دن میں تبدیل ہو جاتی آپ اسے ایک لکھو دکھ سہرا دکھائی دیتا اور دور تک ریت ہی ریت اٹھتی دکھائی دیتی اس سہرا میں وہ خود کو بھٹکتا محسوس کرتی ننگے پاؤں اور گرم ریت پر چلتے چلتے اچانک ایک جھونپڑی اس کے سامنے آ جاتی اس جھونپڑی کی چھت پر اسے ایک اڑلو بیٹھا دکھائی دیتا اور جھونپڑی کے دروازے پر کنڑلی مارے ایک سام کالے رنگ کا پھن اٹھائے بار بار زبان نکالتا نظر آتا اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر وہ ڈر کر بھاگنے لگتی تو پیچھے سے آواز آتی درومت آؤ آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ درومت درومت آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ یہ کسی مرد کی آواز ہوتی بکارنے والے کی آواز میں ایک درد کسی قفیت ہوتی چاہتا ہو اس آواز پر وہ پلٹ کر دیکھتی تو پکارنے والا تو دکھائی نہ دیتا البتہ وہ سامپ اچانک اس کی طرف چھپٹتا اور وہ چیخ مار کر دورنے لگتی تب ہی گھبرا کر اس کی آنکھ کھل جاتی اس وقت بھی اس نے یہی خواب دیکھا تھا لکو دک سہرا گول جھونپڑی کی چھت پر بیٹھا اولو سامپ اور اندر سے آتی آواز درومت آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ اس نے اپنے دماغ پر بہت زور ڈالا تھا کہ وہ اس آواز کو پہچان جائے لیکن وہ پہچان نہیں سکی تھی یہ آواز کتن اجنبی تھی اس کے کسی عزیز رشتے دار یا جاننے والے کی آواز نہ تھی وہ ایک ندر لڑکی تھی لیکن اس خواب نے اس کی جرتمندی میں درادیں ڈالنا شروع کر دی تھی اب وہ سوشنے لگی تھی کہ کل سے وہ نیچے سوئے گی یا پھر اپنے ساتھ کمرے میں کسی کو سلائے گی لیکن سلائے گی کس کو لے دے کے ایک دردانہ تھی جو اس کے ساتھ سو سکتی تھی یا پھر خالہ فرزانہ تھی مگر وہ اوپر نہیں آ سکتی تھی سیڑھیا چڑنا ان کے بس کی بات نہ تھی بس یہی ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے کمرے میں جا کر سو جائے ابھی تک اس نے اپنا یہ خواب کسی کو نہیں بتایا تھا خالہ فرزانہ کو بھی نہیں لیکن اب اس میں ہمت نہیں رہی تھی اس نے تیہ کر لیا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی خالہ فرزانہ کو اپنا یہ خواب ضرور سنائے گی یوں تو ابھی اس کی عمر خیر سے خواب دیکھنے والی تھی سہانے اور میٹھے خواب اس عمر میں لڑکیاں ایسے پر اثرار اور خوفزتہ کرنے والے خواب کہاں دیکھتی ہیں انہیں تو ہر طرف گھوڑے پر سوارک خوب روش شہزادہ نظر آتا ہے وہ اپنے اپنی پسند کے مطابق اپنے اپنے آئیڈیل کی خواب دیکھتی ہیں وہ کون ہوگا کہاں سے آئے گا کب آئے گا لڑکیاں ہی گیا خواب تو سبھی دیکھتے ہیں کیا بڑھے کیا بچے کیا جوان اپنے اپنی ناسودہ خواہشوں کو آسودہ کرنے کے لیے عمر طبعی کا آدھا حصہ انسان آنکھے بند کر کے گزار دیتا ہے یہ بند آنکھیں کس قدر نعمت ہیں یہ بات کوئی ان لوگوں سے پوچھے جو راتے کروٹے بدل کر کھلی آنکھوں سے گزار دیتے ہیں نیند اور خواب اوپر والے کا تحفہ ہیں اگر انسان سے اس کے نیند اس کے خواب چھین لیے جائیں تو یہ زندگی جہنم بن جائے کیسی عذاب نہ کھو جائے یہ خواب غریب کو امیر بناتے ہیں اور کماروں کو شادی شدہ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ان خوابوں پر کوئی احتساب نہیں انسان کیسے کیسے خواب دیکھتا ہے اگر یہ خواب قابل تذیر ہو جائیں تو کیسے کیسے معصوم کیسی کیسی سزا پا جائیں اسے دکھائی دینے والا یہ خواب اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا خواب اس پر کیوں مسلط کر دیا گیا تھا اس دل دہلا دینے والے خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے بلاخر اسے نیند آگئی صبح اگر دردانہ اسے آ کر نہ اٹھاتی تو نہ جانے کب تک سوتی رہتی بی بی کیا ارادہ ہے آج اٹھنا نہیں گیا دردانہ نے اس کا بازو کھلایا دردانہ کیا بجائے اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا بہت کچھ بج گیا بی بی اور بہت کچھ ہو گیا اب اٹھ جاؤ کیا ہو گیا وہ اگزم سے چونگ گئی رات کا خواب بڑی صورت سے اس کی آنکھوں کے سامنے کنگ گیا خیر تو ہے دردانہ ہاں بی بی خیر ہے پریشانے والی بات کوئی نہیں وہ آپ کے ایک دادا تھے نا ارے وہی وہ دادا عظم وہ جی چل بسے گھر کے سب لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں ارے دردانہ تم نے دردانہ تم نے پھر مجھے اٹھایا کیوں نہیں وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تم بھی ہتھ کرتی ہو اوہو بی بی ابھی فون آیا ہے بڑی بی بی نے جیسے ہی مجھ سے کہا میں فوراں آپ کو اٹھانے آگئی ہوں کیا خالہ بھی جا رہی ہیں وہاں جا رہی ہیں وہ تو دروازے پر کھڑی ہیں تیار ہیں جانے کے لیے اچھا دردانہ تم خالہ سے کہو میں مو دھو کر فوراں نیچے آ رہی ہیں وہ یہ کہہ کر باتروم کی طرف بڑھی میرے انتظار کریں میں نہیں کے ساتھ جاؤں گی ٹھیک ہے بی بی آپ ذرا جلدی سے آ جائیں وہ جلدی جلدی تیار ہو کر نیچے پہنچی الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور پھر وہ خالہ فرزانہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے افضل جو ڈرائیونگ سیپر بیٹھا تھا اس نے ذرا سا ترچہ ہو کر اسے دیکھ کر بولا آج اب کچھ زیادہ دیر سے نہیں اٹھی ہاں بھائی آج کچھ زیادہ دیر ہو گئے اس نے متصر سا جواب دیا یہ جواب دے کر اسے فوراں ہی گزری ہوئی اس نے دھیان بٹانے کے لئے ایسے ہی خالہ فرزانہ سے پوچھا خالہ تعدہ آزم کا انتقال کب ہوا صبح فجر کے وقت خالہ فرزانہ نے بتایا بڑے خوش نصیب شخص تھے وہ اللہ ایسی موت سب کو دے وہ کیسے خالہ اس نے تجسس سے پوچھا فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے گھر کے افراد جب اٹھے تو انہوں نے انہیں سجدے میں پایا وہ قضا نماز پڑھنے کی عادی نہ تھے اور فجر کا وقت کب کا قضا ہو چکا تھا پہلے نے آواز دی گئے وہ جائے نماز پر ہوتے تو اٹھتے پھر ہاتھ لگایا گیا ہاتھ لگاتے ہی وہ ایک طرف کو لڑک گئے خالہ فرزانہ نے گہرا تھنڈا سانس لیا خالہ کیا عمر ہوگی دادا کی بس ایک سال کی قصر رہ گئی اگر ایک سال اور جی جاتے تو پورے سو سال کے ہو جاتے واقعی خالہ اتنی عمر تھی ان کی اب تو وہ دوبارہ سے جوان ہونے لگے تھے بال کالے ہو رہے تھے اور دان دوبارہ اوبر رہے تھے نرین نے دیکھا اللہ اس مرتبہ افزل بولا اسے حالہ کی بات پر جیسے یقین نہ آیا کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں خالہ فرزانہ نے ناراضی سے کہا یہ گون کہہ رہے لیکن حالہ کیا یہ انوکی بات نہیں افزل نے بڑے مدبانہ لیچ میں کہا تم نے کب دیکھا تھا انہیں میں دو سال پہلے ان کے گھر گیا تھا تب تو کوئی ایسی بات نہ تھی افزل نے بتایا اور تم نے کب دیکھا تھا خالہ اس مرتبہ اس سے مخاطب ہوں میں تو خالہ پچھلی عید پر انہیں اسلام کرنے گئی تھی تم دونوں کو ملے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا یہ بات ابھی تین چار ماہ پہلے کی ہے فرہندہ آپا ہمارے گھرائیں تھی انہوں نے بتایا تھا خالہ کیا یہ سچ ہے کیا واقعی مرد سو سال کا ہو کر جوان ہونے لگتا ہے اس نے پوچھا او باولی یہ مرد بڑے ہوتے ہی کب ہیں حالہ فرزانہ نے ایک جاندار کہہ کہا لگا کر کہا حالہ یہ محض ایک مفروضہ ہے افزل نے پلٹ کر کہا اس بات میں کوئی صداقت نہیں سب مرد بڑے ہو جاتے ہیں بلکہ میں نے جوان بڑے بھی دیکھے ہیں افزل حالہ کی طرف دیکھ کر بولا اچھا گاڑی سامنے دیکھ کر چلاو حالہ فرزانہ نے بات کا روح دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا ایک بات اور مشہور ہے ان کے بارے میں وہ خواب کی تعبیر بہت اچھی بتاتے تھے ہیں حالہ وہ ایک دم چونگ گئی اور سوچنے لگی ہائے دادا عظم آپ نے جانے میں اتنی جلدی کیوں کی کاش وہ اپنا خواب انہیں سنا سکتی اور ان سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہاں یہ سچ ہے حالہ فرزانہ نے سنجیدگی سے کہا حالہ ایک بات بتائیں اللو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ارے یہ تمہیں اچانک اللو کا خیال کیسے آگیا حالہ فرزانہ بڑی حیران تھی بڑا فرسرار پریندہ ہے حالہ کے جواب دینے سے پہلے افضل بول اٹھا مغرب والے اسے فلسفی سمجھتے ہیں اقل و دانش کی علامت چاندتے ہیں مغرب کے ایک بہت بڑے پبلیشر نے اللو کی تصویر کو بطور مونوگرام اپنایا ہوا ہے اور مشق والے اللو کو بے وکوف سمجھتے ہیں کسی کو بے وکوف کہنا ہو تو اسے اللو کہہ دیتے ہیں اقل مند بے وکوف کا تو مجھے معلوم نہیں البتہ اپنے بڑوں سے اس کی نحوصت کے بارے میں ضرور سنا ہے اللو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ویرانی پھیلنے لگتی ہے شاید اسی وجہ سے اللو بولنے کا مخاورہ بنا ہے کیسے ایک بات ہے یہ کہہ کر حالہ چھپ ہو گئی اپنے رشمی بٹوے سے پان کی ڈیبیا نکالی پان کھایا اور جلدی جلدی مو چلانے لگی ہاں حالہ کیا بات ہے اس نے تجسس سے پوچھا جادو ٹونے کے کام آتا ہے وہ کیسے خالہ اس نے پوچھا سچی بات ہے مجھے تو ان جادو ٹونوں پر یقین نہیں ہے لیکن ایک واقعہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں وہ آسفہ چچی والا تو نہیں افضل نے پوچھا ہاں وہی حالہ فرزانہ نے تصدیق کی تمہیں معلوم ہے ہاں تم نے کہاں سنا ہوگا ان دنوں تم یہاں کہاں تھی کیا ہوا تھا خالہ وہ ایک دم چونکر بولی ہونا کیا ہے بیٹی آسفہ کا شوہر ایک مرتبہ بیمار ہوا اور یہ بیماری طول پکڑتی گئی دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو دکھا لیا ہر طرح کے ٹیسٹ کرا لیے مگر کوئی بیماری تشخیص نہ ہو پائی ٹیسٹوں کی ریپورٹیں دیکھ کر ہر ڈاکٹر یہی جواب دیتا کہ نہیں کوئی بیماری نہیں لیکن بیماری تو انہیں تھی وہ روز بروز کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے ایک دن تو اتنی حالت خراب ہوئی لگی روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی آئے شاکر مجھے معاف کر دو مجھ سے گلتی ہو گئی جس نے بھی یہ سنا وہ پریشان ہوا شاکر کی اممہ اس وقت حیات تھی ان کے کان کھڑے ہوئے وہ بھاگی ہوئی آئی اور آصفہ سے پوچھا گلھن کیا ہوا تم کیوں معافی مانگ رہی ہو اممہ ابھی مجھے معاف کر دیں آصفہ نے روتے ہوئے کہا آخر ہوا کیا ہے کچھ تو بتاؤ شاکر کی امیر جنچلا کر بولی اممہ میں نے ان کے غصے سے تنگ آ کر ایک عمل سے عمل کروایا تھا آصفہ نے انکشاف کیا اریک کم بخت کیسا عمل اممہ کا پارا اچانک چڑ گیا تجھے موت آئے تُو نے میرے بیٹے کا کیا حال کر دیا اممہ مجھ سے غلطی ہوگی آپ معاف کر دیں بتا تو صحیح آخر ہوا کیا شاکر کی اممہ نے غصے سے پوچھا پھر رو رو کر آصفہ نے پورا قصہ سنایا اس میں کوئی شک نہیں کہ شاکر غصے کا بہت تیز تھا اس کا غصہ خاندان بھر میں مشہور تھا کھانے میں اگر کھانے میں اگر نمک تیز ہو گیا تو کھانے کی پلیٹ اٹھا کر پھینک دینا کپڑے استری نہ ہو جوتے پالش نہ ہو کمیز کا کوئی بٹن ٹوٹا نکل آئے وقت پر کھانا نہ ملے کھولتی کرم چائے نہ ملے غرص ذرا سی کتا ہی ہوتی اور قیامت آ جاتے زندگی بھر کام کوئی کیا نہیں زمیدار آدمی تھے ایک دن کسی بات پر شاکر نے آسیوہ پر ہاتھ اٹھا دیا وہ پہلی اس کی عادتوں سے تنگ تھی کہ مار پیٹنوں سے بلکل ہی باولا کر دیا کسی پروسن نے کسی عامل کا پتہ بتا دیا وہ اس سے ملنے چلی گئی عامل نے ساری بات سن کر اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اسے ایک ان لو فراہم کر دے تو اس کے خون سے تعویز لکھ دے گا اس تعویز کو شاکر کے تکیے میں سینہ ہوگا تعویز کے اثر سے نہ صرف شاکر کا غصہ ختم ہو جائے گا بلکہ وہ اس کا متی اور فرما بردار ہو جائے گا اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں اس نے امپریس مارکٹ سے ایک اللو خریدا جو خاصا مہنگا ملا پھر وہ اللو عامل کے حوالے کر دیا گیا عامل سپلی عمل کا ماہر تھا اس نے ایک تگڑی رقم لے کر تعویز آصفہ کے حوالے کر دیا آصفہ نے اس تعویز کو بہت احتیاط سے ہدایات کے مطابق شاکر کے تکیہ میں سی دیا اس عامل نے کہا تھا شہر کے متی ہونے کے تین ماہ بعد اس تعویز کو نکال کر سمندر میں پھینک دیا جائے اس تعویز نے واقعی اثر دکھایا شاکر کا مزاج تبدیل ہونے لگا اہستہ اہستہ غصہ ہوا ہوا ساری شوقین مزاجی کو آگ لگی اور شاکر آصفہ کی پٹی پکڑ کر بیٹھ گیا آصفہ کی زندگی میں بہارہ گئی عامل نے تین ماہ کا عرصہ دیا تھا مگر وہ لالچ میں آگئے اس انتظار میں وقت گزارتی گئی کہ ابھی اور متی ہو جائے فرما برداری میں مزید اضافہ ہو جائے اب وہ بیچارہ تحت پر کسی انلو کی طرح ساکت و جامت بیٹھا رہتا تھا اس طرح تعویز کرائے ہوئے چھ مانکہ عرصہ گزر گیا آصفہ بھولی گئی یا پھر اس نے دنستہ بولا دیا کہ عامل نے کیا تاقید کی تھی اب آہستہ آہستہ شاکر کی طبیعت خراب رہنے لگی وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا علاج جاری تھا ڈاکٹر پر ڈاکٹر بدلے جا رہے تھے مہنگے سے مہنگے ٹیسٹ ہو رہے تھے پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا مگر اس کی طبیعت سملنے میں نہیں آ رہی تھی اور ایک دن تو اس کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ گھر میں رونا پیٹنا مچ گیا تب گھبرا کر آصیفہ نے شاکر کے پاؤں پکڑ لی معافی مانگی اور سارا قصہ بتایا سارا قصہ سننے کے بعد شاکر کی اممہ نے فوراں وہ تکیہ و دھیر ڈالا تاکہ اس تاویز کو بلا تاقیب سمندر کے حوالے کیا جا سکے لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ تاویز نہ ملا تاویز اس میں ہوتا تو ملتا ہائے حالہ تاویز کہاں گیا وہ پریشان ہو کر بولی اللہ جانے بی بی حالہ فرزانہ نے گہرا سانس لے کر کہا وہ جانے کہاں گائب ہو گیا اوری طور پر اس عامل سے رابطہ کیا گیا اس نے ساری بات سن کر کہا اب بہت دیر ہو چکی میں کچھ نہیں کر سکتا تاویز کو تین ماہ کے بعد ہر صورت میں سمندر کے حوالے کر دینا چاہیے تھا عامل کی منت سماجت کی گئی اسے کہا گیا کہ وہ جو جادو کرتا ہے وہ اس کے توڑ سے بھی واقف ہوتا ہے آسپا کی ہوشامت سے مجبور ہو کر عامل نے جادو کا توڑ کرنے کا وعدہ کر لیا لیکن ہوا کچھ نہیں روحانی علاج بھی کرایا مگر بسود شاید وقت گزر چکا تھا شاکر کی حالت روز بروز خراب سے خرابتر ہوتی گئی بلاخر ایک رات وہ اپنے عبدی سفر پر روانہ ہو گیا اوہ خالہ بہت افسوسنا اس نے اداس ہو کر کہا اس جادو ٹونے کے ہاتھوں وہ بیچارہ تو جان سے کیا ہی پر بچ عاصفہ بھی نہ سکی شاکر کی موت نے اسے بری طرح متاثر کیا وہ احساس جرم میں مبتلا ہو گئی گھر کے افراد تو اس پر لانت ملامت بھیجتے ہی تھے مگر وہ خود اپنی نگاہوں میں خوار ہو گئی اس کے تل میں ایک کانٹا سا چھٹ گیا ہر وقت پریشان اور گھبرائی گھبرائی سی رہنے لگی کانا پینا بھول گئی بننے سمرنے کی تو خیر سے کوئی گنجائش نہیں تھی کمرہ بند کر کے روتی رہتی پھر جانے اسے کانچ چبانے کی عادت کہاں سے پڑھتے سسرال والوں نے اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا اب وہ اپنے والدین کے قدموں میں آ پڑی تھی اگرچہ اس کی اس حرکت سے وہ بھی نراست تھے لیکن وہ ان کی بیٹی تھی اسے دھکے مار کر باہر نہیں کر سکتے تھے خیر کانچ کھانے کی عادت جڑ پکڑتی گئی اب وہ دعاوں کی شیشیاں توڑ کر چبانے لگی گھر والوں کی اس کی سعادت کا پتہ چل گیا تھا لہٰذا اس بات کا خیال لگتے تھے کہ آصفہ کے ہاتھ کہیں سے کوئی شیشی نہ لگے نگرانے کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں سے کانچ کا ٹکرا مہیا کر لیتی پھر یہ سعادت نے آہستہ آہستہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر لی آصفہ کو کمرے میں بند رکھا جانے لگا اس کے کمرے سے شیشے کی تمام چیزیں ہٹا لی گئیں بگر پھر بھی وہ بات سنائی ایک دن شربت کی ایک بوتل تمام پابندیوں کے باوجود جانے اس کے ہاتھ کہاں سے لگ گئے بس وہ بوتل اس نے توڑ کر پوری کی پوری جبالی اس کا موں لہو لہان ہو گیا گھر والے اسے اسبتہ لے کر بھاگے مکر وہ راستے ہی میں دم دھوڑ گئے خالہ کتنا برا ہوا وہ افسردہ ہو گئی تھی ہاں برا تو ہوا مگر یہ عورتیں چادو ٹونوں سے باز نہیں آتی افزل نے تفسرہ کیا عورت بیچاری بھی کیا کرے تو مرد لوگ ہمیشہ سے اسے ستاتے چلے آئے ہو خالہ فرزانہ نے پان کھانے کے لئے بٹپا کھولا دیکھیں خالہ مجھے کچھ مت کہیے گا میں نے آج تک کسی عورت کو نہیں ستایا ہے آپ جانتی ہیں کہ میں نے ابھی تک شادی ہی نہیں کی اور نہ آئندہ کرنے کا ارادہ ہے افزل تو کیا کوارے ہی اٹھ جانے کا ارادہ ہے خالہ نے ہنس کر وار کیا آہ خالہ آپ کا بھانجا جو ہوا آپ کے نقشے قدم پر چلوں گا افزل بھلا کہاں چوکنے والا تھا افزل دیکھ میری مثال مت دینا میرا کچھ اور معاملہ ہے خالہ فوراں ہی سنجیتہ ہو گئی اچھے چھوڑیں خالہ یہ بور ہو رہی ہے آپ آصفہ چچی کی بات کریں افزل نے اس کی طرف اشارہ کیا بس اب آصفہ کی بات کیا کروں نہ آصفہ رہی نہ شاکر رہا کہتے ہیں کہ شاکر کی قبر پر آج بھی ایک اللو بیٹھا رہتا ہے خالہ فرزانہ نے انکشاپ کیا خالہ ایسی بات تو کبھی نہیں سنی اس نے اپنا شبہ ظاہر کیا ہاں لیکن یہ سچ ہے مجھے کئی لوگوں نے بتایا ہے جنہوں نے اپنی آنکھ سے اس کی قبر پر اللو کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے خالہ اب مجھے آصفہ چچی کی قبر پر جانا ہی پڑے گا افزل بولا ہاں ضرور جاؤ مجھے صحیح صورتحال کا پتہ چل جائے گا لوگوں نے ایسے ہی اڑا دی یا واقعی اس کی قبر پر اللو بیٹھا رہتا ہے خالہ نے کہا بھائی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی اس نے پرشوک انداز میں کہا آچھا ٹھیک ہے ضرور چلیں بی بی پاگل ہوئی ہو قبرستان میں عورتوں کا جانا ممنوع ہے اللہ فرزانہ نے تنبیحی لہجے میں کہا پر میں نے آصفہ چچے کی قبر ضرور دیکھنا ہے یہ کام ہو سکتا ہے لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور سام بھی مر جائے گا افزل نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا وہ کیا بھائی ارے میں کیمرہ لے جاؤں گا بس اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ دادا عظم کے گھر پہنچ گئے کافی لوگ اکٹھا ہو چکے تھے اور جیسے جیسے لوگوں کو ان کی موت کی خبر ملتی جا رہی تھی رش بڑھتا جا رہا تھا انسان کی اصل مقبولیت کا اندازہ اس کی موت کے بات ہوتا ہے زندگی میں تو بہت سی مسئلہتیں آدمی کو ایک دوسرے کے در پر لے جاتی ہیں لیکن آدمی مرنے کے بعد تمام مسئلہتوں سے آزاد ہو جاتا ہے نہ دولت رہتی ہے نہ کرسی رہتی ہے نہ حیثیت رہتی ہے خاک کا پتلاہ خاک میں ملنے کو تیار ہوتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کتنے کام آیا زہر کے بعد دادا عظم کا جنازہ اٹھا زہر کے بعد دادا عظم کا جنازہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ دادا کیا چیز تھے بے شمار لوگ تھے ان کے جنازے میں اور آنکھ اشکبار تھی دادا عظم نے اپنی زندگی میں جانے کتنے لوگوں کا درد بانٹا ہوگا کتنے لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہوگا آج وہی لوگ دادا کو اپنے کندھوں پر اٹھائے لے جا رہے تھے تدفین کے بعد افضل گھر واپس چلا گیا تھا جبکہ خالہ فرزانہ اور وہ وہیں رہ گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ دونوں اثر کے بعد خود ہی گھر پہنچ جائیں گی اسے آنے کی ضرورت نہیں اگر ممکن ہوا تو دادا کے گھر سے کوئی چھوڑ دے گا ورنہ وہ ٹیکسی یا رکشہ میں گھر پہنچ جائیں گے دادا عظم کے ساتھ بیٹے تھے اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ ساتوں کے ساتوں اسی گھر میں رہتے تھے اور ساتوں زندہ تھے بڑا بیٹا راغب ساٹھ سال سے اوپر کا ہوگا ریٹائٹ زندگی گزار رہا تھا سب کی شادیاں ہو چکی تھی سب کے بچے تھے اور ان میں بعض کی شادی ہو چکی تھی گویا گویا دادا عظم محض دادا نہ تھے بلکہ پڑ دادا بھی تھے ساتوں بھائیوں میں بڑی یگاکت تھی لیکن ان بھائیوں کی اولاد میں یہ محبت نہ تھی جمیں کئی لڑکے گھر چھوڑ کر جا چکے تھے وہ لہتا مکانوں میں رہ رہے تھے ان ساتوں بھائیوں کی بیویاں بھی بہت اچھی تھی انہوں نے اس گھر میں آ کر گھر کو جوڑنے کی تو کوشش کی تھی توڑنے کی کوشش نہ کی تھی علا فرزانہ دادا عظم کے بڑے بیٹے راغب سے مہوے گفتگو تھی راغب دادا کی سیرت پر روشنی ڈال رہا تھا وہ بھی بڑی دلچسپی سے دادا عظم کی باتیں سن رہی تھی اتنے میں راغب کی بیوی زکیہ ہاتھ میں ٹری لیے اندر داہل ہوئے ٹری میں چائے کے چار کپ رکھے تھے زکیہ نے تینوں کو چائے کا ایک ایک کپ دیا اور چوتھا کپ لے کر سوفے پر بیٹھ گئے پھر جانے کیا خیال آیا چائے کا کپ میز پر رکھا اور راغب کے پاس چاہ کر اس کے کان میں کچھ کہا راغب نے اپنی بیوی کی بات سن کر اس کی طرف غور سے دیکھا پھر کہا ٹھیک ہے جاؤ لے آو فرزانہ ہمیں ابھی آئی یہ کہتی ہوئی زکیہ کمرے سے نکل گئی راغب بھائی خیریت تو ہے حالہ فرزانہ بے چین ہو کر بھولی اس لڑکی کی ایک آمانت ہے میرے پاس راغب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابا نے مرنے سے ایک دن پہلے میرے حوالے کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ یہاں آئے تو اسے دے دینا ایسی کیا چیز ہے جو دادا عظم اس کے لئے دے گئے ہیں یہ تو خود مجھے بھی نہیں معلوم وہ ایک لفافہ ہے راغب نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ لفافہ اسی کے لئے ہے یہ دادا عظم سے صرف ایک مرتبہ ملی ہے حالہ فرزانہ نے بھی یقینی سے کہا فرزانہ کیا یہ تمہاری بھانجی نہیں ہے کیا لفافہ پر اس کا نام لکھا ہے مجھے نہیں خیال کہ مرہوم نے محض ایک ملاقات میں سے یاد رکھا ہو میرا خیال ہے تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے وہ لفافہ کسی اور کے لئے ہوگا اب یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ زکیاب ایک لمبا سا سفید رنگ کا لفافہ ہاتھ میں لیے اندہ داہل ہوئی اور اس نے وہ لفافہ راغب کی ہاتھ میں دے دیا راغب نے اس لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر بولا فرزانہ لفافے پر کوئی نام نہیں لکھا لیکن تم مجھے میرے سوال کا جواب دو کیا یہ تمہاری بھانجی نہیں بھانجی ہے لیکن سگی نہیں اور یہ بات سب جانتے ہیں بات یہاں سگی ایسو تیلی کی نہیں ہے یہ تمہاری بھانجی ہے نا چاہے رشتے کی صحیح اس کا نام راغب کچھ بولتے بولتے ایک دم رکیا اس کا نام تانیہ ہے حالہ فرزانہ نے اس کا نام بتایا مجھے اببہ نے لفافہ دیتے ہوئے کہا تھا وہ لڑکی فرزانہ کے ساتھ یہاں آئے گی اسے یہ لفافہ دے دینا اور اسے ہدایت کر دینا کہ وہ یہ لفافہ سب کے سامنے نہ کھولے اپنے گھر جا کر تنہائی میں کھولے اس لفافے میں اس کا خواب بند ہے خواب خواب کا ذکر سن کر وہ ایک دم چونک اٹھی میرا خواب لیکن دادا آزم کو کیسے پتا چلا میں نے ابھی اپنا خواب کسی کو بتایا ہی نہیں یہاں تک کہ حالہ کو بھی نہیں یہ مجھے نہیں معلوم لیکن تمہارے قرار کرنے سے اس بات کی تستیق ہو گئی ہے کہ یہ لفافہ تمہارے لیے ہی ہے ایک بات اور ربا نے کہی وہ کیا انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کا نام تانیہ ہے لیکن اس کا اصل نام نہیں ہے اس کا اصل نام ترکش ہے ترکش تانیہ پریشان ہو کر بولی لیکن میرا نام تو تانیہ ہے اور میرا نام پورا خاندان جانتا ہے اس اسلحے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابا نے مجھے جو کہا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا یہ لو اپنی امانت یہ کہہ کر راغب نے وہ سفید لفافہ تانیہ کی طرف بڑھا دیا تانیہ نے لرستے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھان لیا اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر اپنے بیگ میں رکھ لیا تانیہ شاید تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ابا خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے لوگ دور دور سے اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے آتے تھے مجھے معلوم ہے حالانے راستے میں مجھے بتایا تھا آج مجھے اپنے ابا کے بارے میں ایک بات اور معلوم ہوئی کہ وہ خواب کی تعبیر کے ساتھ خواب دیکھنے والے سے بھی اچھی طرح واقف ہوتے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرک تھے لیکن انہوں نے خود کو وہ ہمیشہ پوشیتہ رکھا ارے آپ کو نہیں معلوم ہوگا مجھے تو ابا جی کے بارے میں اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ کس پایا کے بزرک ہیں آخر لوگ ان کے پاس یوں ہی تو نہیں آتے تھے زکیہ نے فوراں ہی اپنی اہمیت کا اظہار کر دیا کچھ دیر بیٹھ کر خالا فرزانہ اور تانیہ نے راگیب سے اجازت دی راگیب نے فوراں اپنے بیٹے کو حکم دیا وہ دونوں کو اپنے گاڑی میں گھر تک چھوڑا ہے تانیہ اور خالا فرزانہ نے منع بھی کیا کہ اس تقلف کی ضرورت نہیں وہ بہت آنے رکشہ ٹیکسی کے ذریعے گھر پہنچ جائیں گے لیکن راگیب نے ایک نہ سنی وہ گھر کے گیٹ تک انہیں رخصت کرنے آئے اور جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی نہ گئیں وہ گھر کے گیٹ پر کھڑے رہے واپسی کا سفر بڑی ہموشی سے کٹا خالا فرزانہ نے بات کرنا بھی چاہی لیکن تانیہ نے جواب میں انہیں خالی خالی نگاہوں سے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ تانیہ اندر سے پریشان ہے وہ واقعی پریشان تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دادا عظم کو اس کے خواب کے بارے میں کس طرح پتا چل گیا تھا اور اس لفافے میں اس کے بیانک خواب کی کیا تعبیر بنتی وہ جلد از جلد اس سے واقف ہو جانا چاہتی تھی گھر پہنچ کر اس نے فوراں ہی اپنے کمرے کا رکھ کیا سیڑیاں چڑھ کر وہ اپنے بیڈروم میں داخل ہوئی اندر سے دروازہ بند کیا بیک بیٹ پر اچھال دیا اور واش رو میں گھس گئی اچھی طرح موہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی اب اس نے بیک سے لفافہ نکالا ہی تھا اور کھولنا ہی چاہتی تھی کہ ایک تم دروازے پر دستک ہوئی دروازہ بڑے زور سے دردڑایا جا رہا تھا لگنے لگا تھا اللہ ہی ہے تانیہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر وہ بے اختیار چھخ مار کر پیچھے اٹ گئی دردانہ کے ہاتھ میں ایک پنجرہ تھا اس پنجرہ میں ایک اللو بند تھا تانیہ نے پنجرے میں بند اللو کو دیکھ کر چھخ ماری دردانہ نے وہ پنجرہ فوراں دیلیس پر رکھ دیا اور تسلیح دیتے ہوئے بولی اڈرے نہیں بی بی یہ پنجرے میں بند ہے تانیہ نے دور ہی اسے پنجرے میں بند اس اللو کو ویشہ سے دیکھتے ہوئے کہا بی بی ابھی ایک آدمی آیا تھا وہ دے گیا ہے دردانہ نے پنجرے کا کنڈا چھوٹے ہوئے کہا بی بی اسے اندر لیاؤں نہیں نہیں دردانہ تم پاگل ہو گئی ہو کیا تانیہ نے اسے ڈاڑتے ہوئے کہا تم اندر آجاؤ اسے وہی رہنے دو دردانہ اس پنجرے کو دروازے پر چھوڑ کر اندر آ تانیہ لرستی ٹانگو سے اپنے بیٹ پر بیٹ گئی بیٹ پر اس کا بیگ اور وہ بند لفافہ پڑا تھا جسے دادہ آزم نے دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ اسے سب کے سامنے نہ کھولا جائے تانیہ نے فوراں وہ لفافہ اٹھا کر بیگ میں ڈال لیا اور اس کی زپ بند کرتے ہوئے دروازے پر رکھے اس پنجرے کو دیکھنے لگی وہ علو اپنی بڑی بڑی زرد آنکھوں سے اسے گھو رہا تھا دردانہ تم نے اس پنجرے کو کیوں لے لیا کون شخص تھا وہ تانیہ پریشانی سے بولی بی بی اس آدمی نے زیادہ بات ہی نہیں کی میں نے جیسے ہی گیٹ کھولا اس نے یہ پنجرہ میتر بڑھا تھی اور بولا کہ ترکش کو دے دو میں نے کہا کون ترکش یہاں کوئی ترکش نہیں ہے تو وہ بولا اپنی بی بی تانیہ کو جا کر دے دو اچھا میں چلتا ہوں یہ کہہ کر اس نے پنجرہ میرے ہاتھ میں دھمایا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ چلا گیا دردانہ نے بتایا کیسا شخص تھا وہ تم نے بڑی غلطی کی دردانہ مجھے فوراں بلا لینا تھا تانیہ پریشان ہو کر بولی اس نے میری بات سنی ہی نہیں دردانہ نے کہا وہ کچھ عجیب سا آدمی تھا بی بی کالے کپڑے پینے ہوئے تھا بڑے لمبے لمبے بال تھے جس کے کندوں پر پڑے ہوئے تھے سامنے رنگ کا تھا لمبا چہرہ کانوں میں چاندی کی بالیاں بتاؤں بی بی وہ کیسا آدمی تھا میں نے اس طرح کا آدمی آج تک نہیں دیکھا تانیہ فوراں کھڑکی کی طرف گئی اس کھڑکی سے گھر کا گیٹ ساف نظر آتا تھا کھڑکی کھول کر اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا اس نے کھڑکی بند کی اور دردانہ سے مخاطب ہو کر بولی تمہیں یقین ہے کہ اس شخص نے میرا نام لیا تھا جی بالکل بی بی پہلے تو اس نے ترکش کہا پھر جو میں نے انکار کیا تو بولا اپنی بی بی تانیہ کو جا کر دے دو اس نے صاف آپ کا نام لیا بی بی کیا آپ اس سے نہیں جانتی دردانہ نے حیران ہو کر پوچھا نہیں دردانہ پتہ نہیں وہ کون شخص تھا اور وہ دیکھ کر بھی کیا گیا ہے تانیہ پریشان تھی ہاں دیکھو بھلا یہ بھی کوئی دینے کی چیز ہے بھائی ہیں کیا گھر میں تانیہ نے پوچھا نہیں بی بی وہ ایک گھنٹہ پہلے کہی گئے ہیں اور خالہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں اچھا دردانہ تم اس پنجرے کو لے کر نیچے چلو میں آتی ہوں ٹھیک ہے بی بی پھر دردانہ نے جیسے ہی پنجرے کا کنڈا پکڑنے کے لیے ہاتھ پڑھایا کلو نے بیچین ہو کر فوراں پر پڑھ پڑھائے اور ایک بھائیانک چیف ماری دردانہ نے گھبرا کر فوراں ہاتھ پیچھے کر لیا دردانہ اسے فوراں نیچے لے جاؤ تانیہ نے حکم دیا دردانہ نے اس کے حکم کی تعمیل میں جیسے ہی پنجرہ اٹھانا چاہا وہ فوراں دردانہ کے طرف چھپٹا اور زور زور سے اپنے پر پڑھ پڑھائے اگرچہ پنجرہ چھوٹا تھا اس کے پر پورے کھل بھی نہیں رہے تھے لیکن جتنے بھی کھل رہے تھے وہ بندے کو خفزدہ کرنے کے لیے بہت تھے دردانہ نے ڈر کر ایک مرتبہ پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیا ارے دردانہ کیا کر رہی ہو پنجرہ اٹھا لو تردانہ نے سکتی سے کہا دردانہ نے پھر اسے اٹھانا چاہا تو اس نے ایک مرتبہ پھر بھی بھائیانک جیخ ماری اور اپنے پر پڑھ پڑھانے لگا بی بی میں اس پنجرہ کو نہیں اٹھا سکتی مجھے ڈر لگ رہا اچھا ٹھائرو میں اٹھا کر دیکھتی ہوں یہ کہہ کر تردانہ آگے بڑھئی ہو اور اس کے آگے بڑھتے ہی وہ الو اپنی جگہ ساکت ہو گیا تردانہ نے حمد کر کے پنجرے کی طرف ہاتھ بڑھایا وہ تیار تھی کہ جیسے ہی الو چیہے گا وہ فوراں اپنا ہاتھ کھینچ لے گی لیکن ایسا کچھ نہ ہوا الو بلکل ساکت بیٹھا رہا تردانہ نے حمد کر کے پنجرہ اٹھا لیا الو نہ پڑھ پڑھایا اور نہ ہی چھپٹا اور نہ ہی اس نے خوفنا کا باز نکالی لو دردانہ اب تمہیں نیچے لے جاؤ اسے یہ کہہ کر تانیہ نے پنجرہ دردانہ کے ہاتھ میں دے دیا پنجرے کا دردانہ کے ہاتھ میں آنا تھا کہ وہ فوراں پڑھ پڑھا اٹھا ساتھ ہی اس نے ایک بھائیانک چیف ماری کچھ اس طرح کے دردانہ نے فوراں وہ پنجرہ زمین پر رکھ دیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی شاید وہ بری طرح ڈر گئی تھی دردانہ کے لانے کے بعد تانیہ نے پنجرے پر ایک نظر ڈالی وہ بڑی خموشی سے پتھ بنا تانیہ کو اپنی بڑی زردانہ سے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں جانے کیا بات تھی کہ ایک خوف کی لہر اس کے بدن میں اترتی چلی گئی تانیہ نے پنجرے کو وہیں چھوڑا اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا بیٹھ پر بیٹھ کر اس نے اپنا بیگ اٹھا لیا لفافہ نکالا لفافہ ہاتھ میں آتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں ہاتھ میں لرزی شاگی وہ سوچنے لگی کہ اس لفافے میں جانے کیا بند ہے وہ نو انچ لمبا اور چار انچ چوڑا ایک سفید انکہ لفافہ تھا روشنی کی طرف کر کے تانیہ نے دیکھا تو اس میں کوئی خط رکھا دکھائی دیا تانیہ نے حمد کر کے لفافہ چاک کیا اور اس میں رکھا خط باہر نکال لیا وہ خط ہر کز نہ تھا کاغذ پر کوئی تحریر نہیں تھی اس پر پینسل سے سکیچ بناوا تھا ایک اور یہ وہ سکیچ تھا جسے وہ مسلسل پانچ راتوں سے دیکھ رہی تھی ایک گول جھومپڑی جھومپڑی کی چت پر بیٹھاوا دروازے پر کنڈلی مارے بیٹھا سام جھومپڑی کے اندر اندھیرہ یہی تو وہ منظر تھا جسے خواب میں نظر آتا تھا بس ایک آواز کی قصر تھی پھر اچانک اس کے دماغ میں وہ آواز بھی گنجنے لگی درمت آ جاؤ اندر آ جاؤ وہ کاغذ بھی سفید تھا اس خواب والے منظر کے علاوہ اس پر کچھ نہیں لکھا تھا تانیہ نے کاغذ پلٹ کر دیکھا تو اس پر ایک اور سکیچ دکھائی دیا وہ ایک دروازہ تھا بندروازہ اس دروازے کے ہنڈل پر ایک تبیز لٹکوا تھا تانیہ نے اس کاغذ کو کئی بار اُلٹ پلٹ کر دیکھا اس پر بس یہی دو تصویریں بنی تھی ایک طرف اس کے خواب کی تابیر تھی ایک طرف اس کے خواب کی تصویر تھی تو کیا دوسری طرف اس کے خواب کی تعبیر تھی یہ کیسی تعبیر تھی بند دروازہ جس کے ہنڈل پر ایک تبیز لٹکا ہوا تھا تب ہی اس کے دماغ میں کچھناکہ سا ہوا اور اس کے موسیب اختیار رکھلا ارے یہ تو نیچے والی کمرے کا دروازہ ہے اس نے جلدی سے اس کاغذ کو لفافے میں ڈالا اور دروازہ کھول کر باہر نکلی دروازے پر وہ پنجرہ جھونکا تو رکھا تھا وہ لو بڑے سکون سے بیٹھا تھا تانیہ کو دیکھ کر اس کنڈو نے اپنی کردن ذرا سی ٹیری کیا اور پھر ایک عجیب سی آواز نکالی تانیہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کنڈو نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا ہو تانیہ نے کنڈا پکڑ کر پنجرے کو اٹھا لیا کنڈو نے کوئی اچھل کود نہ مچائی تانیہ پنجرے کا کنڈا پکڑے نیچے اتر آئی اس نے ادھر ادھر دیکھا اسے حالہ فرزانہ کی تلاش تھی اس دینے کا ایک راستہ گھر کے اندر جاتا تھا اور دوسرا راستہ ذرا سا کھوم کر باہر لان کی درب جاتا تھا اس نے پنجرے کو باہر والے دروازے کی طرف چھوڑا اور خود حالہ فرزانہ کے کمرے کی درب بھاگی اسے معلوم تھا کہ خالہ اس وقت اپنے کمرے میں ہوں گی خالہ بھی نماز سے فارق ہی ہوئی تھی تانیہ کو جو اس نے اس طرح کمرے میں گستے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کو وہ گھبرا گئی کیا ہوا تانیہ پھیر تو ہے خیر کہیں خالہ وہ نیچے ہی کالین پر ان کے نزدیک پیٹ گئی بی بی آپ کی چاہی یہی لیاؤں یہاں باہر پیئیں گی دوسرا نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا دوسرا دیکھو وہ پنجرہ سیڑھیوں کے نزدیک رکھا ہے تم ذرا اسے اٹھا کر باہر دیوار کے ساتھ رکھاؤ کہتے ہیں علو بڑا منوس ہوتا ہے جہاں بیٹھتا ہے ویرانی پھیل جاتی ہے علو خالہ فرزانہ ایک دم چونکی کہ کہاں ہے علو ہائے بی بی مجھے ڈر لگتا ہے وہ میرے پنجرہ اٹھاتے ہی مجھ پر چھپڑتا ہے دوسرا دانا سہم سی گئی اچھا تم اس سے رہنے دو میری چاہی ادھر ہی لیا جی ٹھیک ہے بی بی دوسرا دانا نے بڑے مدبانہ انداز میں کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی اسے ڈر تھا کہ تانیہ کہیں اسے پنجرہ اٹھانے کو نہ کہہ دے خالہ فرزانہ کا مو ابھی تک خیرت سے ہلاوہ تھا ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اچانک یہ علو کہاں سے آ گیا اور وہ بھی پنجرے میں خالہ نے پھر سوال کرنا چاہا تو تانیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں صبر کرنے کو کہا اور بولی میں بتاتی ہوں خالہ پریشان نہ ہوں اور پھر تانیہ نے اس علو کی داستان سنا دی کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے آیا اسے سنا میں دردانہ چاہے دے گئی ارے وہ کون منحوس شخص تھا جو اپنے لگے سگے کو ہمارے حوالے کر کے چلا گیا خالہ نے پریشان ہو کر کہا تانیہ تم جلدی سے تم منحوس کو اپنے گھر سے نکالو مجھے ایسی باتوں سے بہت ڈر لگتا ہے ارے کوئی جادو ٹونا تو نہیں کر گیا خالہ پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے میں ابھی اس کا کچھ بندبست کرتی ہوں تانیہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا خالہ کے بود اس کے اپنی جان نکلی جا رہی تھی خالہ سنی ہے یہ لفافہ میں نے کھول لیا ہے تانیہ نے ان کے سامنے لفافہ لہرائیا ہاں کیا نکلا اس میں خالہ اس اللو کے ایک لمحے کے لئے بھول گئی خالہ اس میں ایک کاغذ ہے اس پر ہاتھ سے دو تصویریں بنی ہوئی ہیں تانیہ نے بتایا لیکن وہ تو تمہارے کسی خواب اور اس کی تعبیر کا ذکر کر رہے تھے اے تانیہ تم نے مجھے بتایا ہے نہیں تم نے کیسا خواب دیکھا تھا بس خالہ آج میں آپ کو بتاتی میں پانچ دن سے مسلسل وہ خواب دیکھ رہی تھی اے تانی کوئی ٹرونہ خواب تھا وہ ایسا ویسا خواب دیکھنے کے بعد جب میری نین ٹوٹتی تو میری جان نکلی ہوئی ہوتی تو پگھلی مجھے بتایا کیوں نہیں اکیلی اوپر سوتی ہے اب مت سونا اوپر اے نہیں خالہ ایسا بھی کیا ڈرنا مجھے بس تھوڑی دیر ڈر لگتا ہے پھر میں سو جاتی ہوں میں آپ کو خواب بتاتی ہوں پھر آپ کو یہ تصویر دکھاؤں گی دادا آدم کی ہدایت کے مطابق میں نے اس لفافے کو اکیلے میں کھلا ہے خواب بتانے یا اس تصویر کو نہ دکھانے کی تو انہوں نے کوئی ہدایت نہیں کی تانیہ نے کہا پھر تانیہ نے بڑی تفصیل سے اپنا وہ خواب حالہ کے سامنے دھورایا ارے یہ منحوس وہی اللو تو نہیں جو تمہاری جھوپڑی کی چھت پر بیٹھا دکھائی دیا تھا حالہ فرزانہ کو خواب سن کر اللو پھر یاد آگیا تانیہ تم بھی عجیب لٹکی ہو تم خواب میں کوئی ڈھنکی چیز نہیں دیکھ سکتی تھی خواب اپنی مرضی سے کہاں دکھائی دیتے ہیں اچھا لفافے میں کیا ہے یہ دیکھیں میرے خواب کی تصویر تانیہ نے کاغذ نکال کر ان کے سامنے کیا پہلے اس نے وہ تصویر دکھائی جس میں جھوپڑی اللو اور سام بنا تھا ارے یہ تو ہو بہو تمہارا خواب ہے اب ذرا پلٹ کر دیکھیں تب آپ کو اس خواب کی تعبیر نظر آئے گی خالہ فرزانہ نے فوراں کاغذ بلٹا پچھلی طرف بنے ہوئی تصویر دیکھتے ہی خالہ فرزانہ کپ کپاہ اٹھیں ان کی زبان سے بے اختیار نکلا نہیں اور چہرہ زرد ہوتا چلا گیا خالہ کیا ہوا تانیہ نے فکر مندی سے پوچھا آپ نے اس دروازے کو پہچانا پہچان ہی تو لیا ہے اس لئے اس قدر خوبصدا ہو رہی ہیں خالہ فرزانہ فکر مند ہو کر بولی یہ اسی کمرے کا دروازہ یہ اسی کمرے کا دروازہ نہیں جسے آپ ہمیشہ لوک رکھتی ہیں تانیہ نے تصدیق چاہی ہاں وہی ہے خالہ کی زبان میں لذش تھی خالہ ایک بات بتائیں کیا دادا کبھی اس گھر میں آئے ہیں تانیہ نے سوال کیا آج تک نہیں خالہ فرزانہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا پھر یہ کس قدر حیران کن بات ہے کہ انہوں نے نہ صرف میرے خواب کو جان لیا بلکہ اس کمرے کی ٹھیک ٹھیک نشان دہی کر دی اگر دروازہ کے ہنڈل پر تعویز لٹکا ہوا نہ دکھاتے تو شاید اس دروازہ کو پہچاننا مشکل ہوتا سوال یہ ہے تانیہ کہ تمہارے خواب سے اس دروازے کا کیا تعلق ہے خالہ نے سوال کیا خالہ ضرور کوئی تعلق ہے ورنہ دادا عظم کو اس کی تصویر بنانے کی کیا ضرورت تھی تم اس کمرے کے بارے میں کچھ جانتی ہو خالہ فرزانہ نے سوال کیا میں جب سے اس گھر میں آئی ہوں ہمیشہ سے بندھی دیکھا ہے اور دروازے پر کالے کپڑے میں لپٹا تاویز جو ہینڈل میں لٹکا ہوا ہے اور دروازے پر اور دروازے پر کالے کپڑے میں لپٹا تاویز جو ہینڈل میں لٹکا ہوا ہے آپ نے اس کمرے کے بارے میں یہی بتایا کہ اس کمرے میں کارٹ کبارٹ پڑا ہے ایک طرح کا سٹور ہے تانیہ نے کہا نہیں تانیہ میں نے غلط کہا تھا دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس حقیقت کو جان کر ڈر جاؤ لیکن اب تم سے کچھ شپانہ بیکار ہے اب یہ معاملہ خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے اگر یہ سٹور نہیں ہے اس میں کسی قسم کا سامان نہیں ہے تو پھر اس میں کیا ہے سوال کیا گیا کچھ نہیں بلکل خالی ہے جواب ملا مگر کتنا ساتھ ہے آئیں حالا ذرا اس کا تعلق کھولیں ایسے اندر سے دیکھنا چاہتی ہوں پائش کا اظہار ہوا آئے نہیں تانیا ایسی بات سوچنا بھی نہیں کیا مطلب خالہ کیا ہو جائے گا یہ تو مجھے نہیں معلوم کیا ہو جائے گا لیکن اتنا ضرور یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا ہمیں اس کمرے کو کھولنے سے منع کیا گیا ہے حالا فرزانہ کی آواز میں لرزش پیدا ہو گئی تھی کس نے منع کیا حالا تانیا نے پوچھا اس شخص نے جس سے ہم نے یہ مکان خریدہ خالہ فرزانہ نے بتایا وسیم نامی اس شخص نے اس مکان کو بڑے شوق سے بنوایا تھا لیکن اسے رہنا نصیب نہ ہوا اس مکان کی کہانی بڑی عجیب تھی ایک ہزار گز پر بنا ہوا یہ دو منزلہ مکان کلشن اقبال میں تھا اس مکان کے دائیں بائیں کوئی مکان نہیں تھا دائیں طرف محض چار دیواری کھچ ہوئی تھے اور بائیں طرف والے پلات کی صرف بنیادیں بھر کر چھوڑ دی گئی تھی البتہ پچھلے والے پلات پر مکان بنا ہوا تھا اور وہ آباد بھی تھا اس مکان کے ساتھ ساٹھ پٹ چھوڑی سڑک تھی سڑک کے اس طرف تمام مکان بنے ہوئے تھے مکانوں کی تعمیر سے پہلے یہاں جھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی یہاں اوڑ لوگ آباد تھے جن کی عورتیں اور مرد دونوں مل کر روزی کماتے تھے تب کہیں جا کر شامکن کے گھروں کے چولے روشن ہوتے تھے یہ برابر کے تینوں پلات تین بھائیوں نے خریدے تھے دو بھائی باہر تھے تیسرا جو کہ کراچی میں رہائش پذیر تھا تیسرا جو کہ کراچی میں رہائش پذیر تھا ایک فنیچر کی بڑی دکان کا مالک تھا سب سے پہلے اس نے اپنے مکان کی تعمیر شروع کی اس نے تینوں پلات کی باؤنٹری بنوا دی اور چوکی دار ملازم رکھ دیا جو چوبیس گھنٹین حالی پلاتوں پر رہتا تھا ایک رات جب آمل خان کی آچانک آنکھ کھلی تو اس نے گگروں کی آواز سنی کوئی ایک بجے کا عمل ہوگا وہ کوئی ملنگ قسم کا بندہ تھا دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے ایک ٹانگ سے چھ فٹ اونچی دیوار پر رکھ کر رہا تھا گنگرو کی چھنک سے پوری فضاء میں ارتاشت سے تھا وہ ملنگ قسم کا شخص دیوار پر اس مہارت اور خوبصورتی سے رکھ کر رہا تھا جیسے وہ دیوار پر نہ ہوا زمین پر ہو اگرچہ یہ منظر ایک اچھے بھلے آدمی کے ہوش اڑا دینے کے لئے کافی تھا لیکن عمل خان پر اس کا کوئی خاص اثر نہ ہوا وہ فوراں پلٹ کر اپنی جھوپنی میں آیا لارٹین کی لوگ کا ذرا تیس کیا چار پئے کے سرحانے رکھی موٹی سی لٹی اٹھائی اور آیدل کرسی بڑھتا وہاں باہر آ گیا باہر آ کر اس نے پانی کے کنستر میں زور زور سے لٹی ماری کنستر کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا رکس کرتا ہوا وہ ملنگ دیکھتے ہی دیکھتے دیوار پر غائب ہو گیا اس طرح رکس کرتے ہوئے سنلنگ کو عمل خان نے ہی نہیں جھوپنی میں رہنے والے لوگوں نے بھی دیکھا کچھ دن کے بعد یہ رکس ایک طرح کا معمول بن گیا لوگ اس رکس کے عادی ہوگے اگر کوئی شخص دیوار پر ناشتا ہے تو ناچا کرے ان کا کیا بھی گڑتا ہے عمل خان نے شروع شروع میں تو اس شخص کی پرواہ کی اٹھ کر آئیدل کرسی پڑی یہ لٹی سے کنستر بچایا ہے لیکن جب روز ہی اس نے رکس بسم الدک خانہ شروع کر دیا تو عمل خان نے اس پر سو بار لانت بیجی اور پیر پسا کر آرام سے سونے لگا جلد ہی درمیان والے پلوٹ پر تعمیر شروع ہو گئی لوگوں نے دیکھا کہ رات و رات خالی زمین پر ایک خوبصورت مکان نے بنا شروع کر دیا ہے جلد ہی اس مکان پر چھت پڑ گی چھت پڑتے ہی خادثہ ہوا ایک رات عمل خان اپنی چار پائی پر مردہ پایا گیا یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کیسے مرا بظاہر اس کے جسم پر کسی قسم کے نشانات نہ تھے نہ ہی اسے قتل کیا گیا تھا جن لوگوں نے اس کی لاش دیکھی تھی وہ بتاتے ہیں کہ عمل خان اپنی چار پائی پر اس طرح لیٹا تھا جیسے سو رہا ہو ایک امکان یہ بھی تھا کہ سوتے میں اس کا ہارٹ پھیل ہو گیا ہو عمل خان کس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد کوئی چوکی دار زیادہ عرصے تک اس مکان کی نگرانی نہ کر سکا وہ بغیر بتائے ہی غائب ہو جاتا غالب امکان یہ تھا کہ شاید خوف کی وجہ سے چوکی دار بتائے بغیر یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں پھر اس مکان کی تعمیر رک گئی مالک مکان باہر چلا گیا رات کے وقت یہ ادھورہ مکان بڑا بھیانک منظر پیش کرتا اس ملنگ کا رکس جاری تھا اب یہ رکس اس ادھورے مکان کی چھت پر ہوتا سڑک کے اس پار جھوپیوں میں رہنے والے اوڈ اکثر اس رکس کو دیکھا کرتے سات سال کے بعد پھر اس مکان کی تعمیر شروع ہوئی دو تین ماہ کام ہوا اس کے بعد پھر بند ہو گیا کام بند ہونے کی وجہ بھی معقول تھی ایک دن مالک مکان اپنے بیوی بچوں کو مکان کی تعمیر دکھانے لایا بیوی اور اس کے بچوں نے اچھی طرح مکان کو دیکھا یہ لوگ چھت پر بھی گئے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد بیوی بچے گھر جانے کے لئے گاڑی میں بیٹھنے لگے تو معلوم ہوا کہ چار سالہ لڑکا عمر علی قائب ہے پہلے تو انہوں نے اسے آوازیں دیں لیکن کوئی جواب نہ آیا گھبرا کر دونوں میاں بیوی زیرے تعمیر مکان کے اندر بھاگے گھر کے ہر کونے میں اسے تلاش کیا مگر عمر کہیں نہیں تھا اچانک خیال آیا کہ وارٹر ٹینک میں بھی دیکھ لیا جائے بس دیکھنا ہی غضب ہو گیا ماں ٹینک میں جھانکتے ہی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی وہ چار سالہ بچہ ٹینک میں تیر رہا تھا اسے جلدی سے نکال کر ماں سمیت ازبطال پہنچایا گیا مگر وہ تو کپ کا مر چکا تھا مکان کی تعمیر پھر رک گئی تعمیراتی سمان پڑا تھا لیکن وہاں کوئی چوکی دار دو تین دنوں سے زیادہ ٹکتا ہی نہ تھا اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس مکان پر کسی قسم کا اثر ہے کوئی سایہ ہے عاملوں کی تلاش شروع ہو گئی کئی لوگوں کو جائے والدات پر لائے گیا لیکن کوئی ایسا پکا عمل نہ کر سکا جس سے مکان سے برے اثرات دور ہو جاتے عامل کی تلاش جاری رہی پھر کسی نے پاکستان کوارڈر کے ایک عمل کا پتہ بتایا لیکن وہ پیشہ ور عمل نہ تھے سرکاری ملازم تھے روحانی عملیات کے ماہر تھے ضرورت مندوں کو تعویز گنڈے دیتے تھے لیکن یہ سارے کامکارے خیر کے طور پر کرتے تھے بدلے میں دعاوں کے طالب ہوتے تھے پیسو کے نہیں مالک مکان کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے اس مکان کا سیب دور کرنے کی حامی بھر لی دوپہر کو جب سخت تیز دھوپ تھی وہ عمل صاحب جن کا نام روشن علی تھا مالک مکان کے ساتھ اس زیر تعمیر مکان پر آئے پورے گھر کا ایک چکر لگایا اس کے بعد ایک کمرے میں آ کر کھڑے ہو گئے مالک مکان کو اشارہ کیا کہ وہ باہر گاڑی میں جا کر بیٹھے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد روشن علی مکان سے باہر آئے اسینے میں نہائے ہوئے اشارے سے مالک مکان کو اپنے ساتھ آنے کو کہا روشن علی پھر اس کمرے میں جا کر کھڑے ہوئے جہاں وہ پہلے کھڑے ہوئے تھے اس کمرے میں ابھی چوکھٹ دروازے نہیں لگے تھے اس کمرے کو غور سے دیکھ لیں روشن علی نے بڑی سنجیدگی سے کہا ہم میں سمجھا نہیں مالک مکانے پریشان ہو کر پوچھا آپ چاہتے ہیں کس مکان کی تعمیر اور مکمل ہو جائے روشن علی نے پوچھا انصاف ظاہر ہے آپ کو میں اس لئے یہاں لائے ہوں پھر کام کرنا ہوگا روشن علی نے کہا اجی فرمائی میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہوگی پہلی ہدایت ملی ٹھیک ہے میں یہ کھڑکیاں بند کروا دوں گا ہدایت پر عمل کرنے کی حامی بھر لی گئی اس کمرے میں جو رنگ بتاؤں گا وہ ہوگا دوسری ہدایت ہوئی یہ بھی منظور دوسری ہدایت بھی مان لی گئی جب یہ کمرہ اور پورا مکان تعمیر ہو جائے گا تو ایک رات میں اس کمرے میں گزاروں گا صبح فجر کے وقت میں باہر آؤں گا اس کمرے کو لاک کروں گا اس کے ہنڈل میں ایک تبیز لٹکاؤں گا اور یوں یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا روشن علی نے بتایا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا مالک مکان پریشان ہو گیا چی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا یقین سے کہا گیا ارے یہ کتنی عجیب بات ہوگی پھر اس کے بعد تو یہاں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا یقین دلایا گیا اور روشن صاحب یہ سب کیا ہے مالک مکان بھی یقینی کی قیفیت میں مبتلا تھا جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہیں اتنے عرصے سے بھگت رہے ہیں پھر بھی پہنچ رہے ہیں میری تو اقل دنگ ہے مالک مکان کی سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آ رہا تھا میاں صاحب زادے یہ دنیا ایک اجائب کھانا ہے جو میں دیکھتا ہوں اگر وہ تم دیکھ لو تو بلائے بلائے بھرو آؤ یہاں سے چلیں روشن علی نے کچھ نہ کہا اور کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے مرز کی تشخیص کے بعد مالک مکان وسیم نے زیادہ دیرنا لگائی پوراں دبادارو شروع کر دی اس نے دگنی لیبر لگا کر تیزی سے مکان کی تعمیر مکمل کر لی پھر رنگو روغن شروع ہوا وسیم نے اسیب زیادہ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں رکھی تھی دوسری ہدایات کے مطابق روشن علی سے پوچھ کر اس کمرے میں مطلوبہ رنگ کرانا تھا وسیم نے فون پوروشن علی سے بات کی انہوں نے ساری بات سن کر شام کو اپنے گھر پر بلایا وہ گھر پہنچا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی شیشی میں کالے رنگ کا سیال دی اور ہدایت کی اس پورے کمرے میں کالا رنگ کروانا ہے حتیٰ کہ چھت پر بھی کالا رنگ ہوگا اس شیشی کا پانی رنگ میں ملوا دینا یہ عمل کیا ہوا پانی ہے ایک بات کا اور خیال رکھنا رنگ کا کام ایک دن میں اور مغرب سے پہلے ہر اس صورت میں ختم ہو جانا چاہیے رنگ ہونے کے بعد دروازہ بند کر کے لوگ کر دینا اس کے بعد کوئی بشر اندر نہ جائے تم بھی اندر نہیں چاہوگے جب مکان ہر طرح سے مکمل ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا میں رات کو وہیں رہوں گا سمجھ کے نہ میری بات وسیم نے شیشی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا اس میں کیا ہے یہ اللو کی کلیجی کا پانی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک چیز اور ملائی گئی ہے وہ کیا وسیم نے پوچھا یہ نہیں بتاؤں گا روشن علی نے کورا جواب دیا ٹھیک ہے کوئی ہرچ نہیں وسیم نے کہا وسیم نے روشن علی کی ہدایات کے مطابق اپنی نگرانی میں سارے کام کروا دیئے پھر وہ وقت بھی آیا جب مکان ہر طرح سے مکمل ہو گیا وسیم نے روشن علی کو مکان کی تکمیل کی اطلاع دی اتفاق کی بات دیکھئے کہ اگلے دن نچندی جمرات تھی یہ جمرات اس کام کے لیے نہایت موضوع تھی وہ جمرات کی رات کو ٹھیک بارہ بجے کمرے میں داخل ہوئے اور اس وقت فجر کے وقت کمرے سے باہر آ گئے اندر کمرے میں انہوں نے کیا کیا وہ رات انہوں نے کس طرح گزاری اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا انہوں نے دروازہ بند کیا پھر اسے لوک کیا اور جیب سے کالے رنگ کا تعویز نکال کر دروازہ کے ہنڈل پر لٹکا دیا اور وصیم کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا گاڑی میں بیٹھ کر دونوں نے قربی مسجد میں فجر کی نماز پڑھی پھر انہوں نے راستے میں بتایا میاں صاحب زادے ایک بات کہنا چاہتا ہوں مگر سمجھ میں نہیں آتا کس طرح کہوں روشن علی صاحب خیر تو ہے وصیم نے پوچھا میاں ہم نے بہت سمجھایا مگر وہ مان کر ہی نہیں دیا روشن علی نے بتایا کون روشن صاحب وصیم سمجھ نہ سکا وہی کالے کمرے والا روشن علی نے کمبیر لیجے میں کہا آپ نے کیا کہا اور اس نے کیا نہیں مانا مصیم نے وضاحت چاہی میاں صاحب زادے میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ مکان بہت شوک سے بنوایا مگر تمہیں اس مکان میں رہنا نصیب نہیں ہوگا وہ کالے کمرے والا تمہیں قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں تمہیں یہ مکان ہر قیمت پر فروہت کرنا ہوگا اگر تم نے اس مکان میں رہنے کے زدگی تو تباہی پھیلے گی ہم اتنے ہی بتا سکتے ہیں پھر اس کی ایک ہدایت اور بھی ہے یہ مکان ایسے لوگوں کو فروہت کیا جائے جن کے فرادے کھانا کم ہوں بچے بلکل نہ ہوں عجیب شرط ہے وسیم نے اپنا سر پگڑتے ہوئے کہا پھر کیا فائدہ ہوا آپ کے وہاں جانے کا جب میں اس مکان میں نہ رہ سکوں گا فائدہ یہ ہوا کہ تمہارا یہ مکان فروہت ہو جائے گا دوسری صورت میں یہ مکان تعمیر ہو ہی نہیں سکتا تھا زندگی بھر یوں ہی پڑا رہا تھا جیسے دائیں بھائیں کے پلوٹ پڑے ہیں ان پلوٹوں پر کبھی کوئی مکان تعمیر نہ ہو سکے گا انہوں نے انکشاک کیا یہ میرے بھائیوں کے پلوٹ ہیں اب کچھ کیجئے نا میں جو کر سکتا تھا وہ کر دیا ہے جو بتا سکتا تھا بتا دیا ہے میاں اب تم جانو تمہارا کام جانے بس ہمیں ہمارے گھر تک چھوڑ دو اتنا کہنے کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئے جب گھر آ گیا تو گاڑی سے اتر کر اللہ حافظ کا اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا روشن علی کی واضح ہدایت کے باوجود وسیم کے دل میں بے یقینی پیدا ہو گئی اس نے سوچا کہ روشن علی نے عصیب کو کمرے میں تو بند کر ہی دیا ہے اب گھر والوں کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مکان میں وسیم رہ رہا ہے یا سجاد کیا مذیر ہے پھر کچھ عزیز رشتہ داروں نے بھی اس کے خیال کی تائید کی تب اس نے اپنے اس محنہ سے بنائے ہوئے بنتخواہ خوبصورت مکان میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا اپنے اس مکان کے لئے اس نے نیاب فرنیچر بنوایا تھا سب سے پہلے اس نے اسے شفٹ کیا پورے گھر میں کالین پہلے ہی بچھائے جا چکے تھے فرنیچر سیکھ کرنے کے بعد گھر ایک دم جگمگاہ اٹھا دوسرے دن جب صبح وسیم مزید سامان لے کر آیا اور وہ گھر میں گھسا تو اس کے سٹی گھم ہو گئی ہر کمرے میں بچھاوا کالین اور فرنیچر کوئلے کی طرح کالا ہو چکا تھا آکے اثار دیواروں اور دروازوں پر کہیں موجود نہ تھے لیکن فرنیچر اور کالین جل کر کوئلہ ہو چکے تھے جھٹکا لگا تو وسیم علی کو روشن علی یاد آئے انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وسیم کے رہنے کی صورت میں مکان میں تباہی پھیلے گی تباہی واقعی پھیل چکی تھی وسیم نے فورا کان پکڑے اور مکان فرود کرنے کا اشتہار دے دیا افضل نے یہ اشتہار پڑا تو اس نے فوری رابطہ قائم کیا شام کو مکان دیکھا مکان بہت شاندار تھا اسے بہت پسند آیا وسیم نے اسے کوئی بات نہ چھپائی اس مکان بنانے کے سسلے میں اس پر جو گزری تھی وہ بلا کم اوقات سنا ڈالی مکان کے بارے میں پوری تفصیل سن کر افضل ذرا سا ہچکچایا وسیم نے فوراں اسے روشن علی کا فون نمبر دے دیا کب ان سے مل کر مزید تسلی کر لے افضل روشن علی سے ملا اس نے بتایا کہ وہ کالے کمرے والا مکان خریدنا چاہتا ہے گھر میں صرف دو ہی بندے ہیں ایک وہ ہے اور ایک اس کی خالہ دونوں ہی شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے روشن علی کے خیال میں اس مکان کے لئے آئیڈیل پارٹے تھی لہذا انہوں نے افضل کو ہدایت کی کہ وہ بلا ہچکچاہٹ اس مکان کو خرید لے انشاءاللہ اس مکان سے سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا اور یوں افضل نے وسیم سے مکان کو خرید لیا اس مکان میں رہتے ہوئے اب ایک عرصہ ہو گیا تھا کبھی کوئی بات سامنے نہ آئی تھی البتہ روشن علی کی ہدایت پر پورا پورا عمل کیا تھا اس کالے کمرے کے سسلے میں اپنے کسی تجسس کا اظہار نہ کیا تھا نہ کبھی کسی آنے جانے والے کو اس کے بارے میں بتایا تھا ویسے بھی یہ کمرہ بلکل آخر میں تھا مکان کے پچھلے اسے میں جانے کے لئے اس سامنے سے گزرنا پڑتا تھا باہر کا آدمی در شاز ہی جاتا تھا اور گھر کے لوگوں کو پچھلے اسے میں جانا ہوتا تو وہ ویڈروم والے دروازے کو استعمال کرتے تھے حالہ فرزانہ کے ویڈروم کا ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا دردانہ کو بھی اس کمرے کی حقیقت کا پتہ نہ تھا اسے بھی بس اتنا ہی پتہ تھا کہ اس میں کارٹ کبار پڑا ہے البتہ حالہ فرزانہ سے افضل نے کوئی بات نہ چھپائی تھی تانیہ کو اس گھر میں آئے ایک سال کا عرصہ ہوا تھا حالہ فرزانہ نے اسے اس کمرے کے بارے میں لا علم رکھا تھا تانیہ کی مزاج میں تجسس نہ تھا لہذا اس نے اس کمرے کو بحیثیت سٹور قبول کر لیا تھا لیکن آج اب تانیہ نے حالہ فرزانہ کو دادہ عظم کے دیئے اس لفافے میں نکلنے والے کاغذ کو دکھایا اور اس کاغذ پر بنی تصویر پر حالہ کی نظر پڑی تو چند لمحوں کے لئے وہ کانپ کر رہ گئی پھر مجبوراں خالہ فرزانہ کو اس مکان اور کالے کمرے کی رداد کو تانیہ کی گوشت گزار کرنا پڑا اوہ مائی گاڈ تانیہ اس مکان اور کالے کمرے کی کہانی سن کر دہل اٹھی یہ اب کیا ہو رہے خالہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بھئی تمہارا خواب دیکھنا پھر تمہارے دادا آزم کا تمہیں لفافہ دینا لفافے میں کالے کمرے کے دروازے کی تصویر نکلنا اور کسی شخص کا پنجرے میں بند علو دے جانا تانیہ اللہ رحم کرے جانے کیا ہونے والا ہے اللہ فرزانہ نے بڑی فکر مندی سے کہا اسی وقت دردانہ کمرے میں داکل ہوئی وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی اس کے مو سے صرف اتنا ہی نکل سکا بی بی وہ وہ علو ہاں کیا ہو وہ علو کو تانیہ نے خبر آ کر پوچھا وہ دردانہ کی حالت دے کر سہم گئی تھی بی بی وہ مر گیا اسے کسی نے مار دیا وہاں خون ہی خون پڑا ہے تردانہ نے اٹک اٹک کر بتایا یہ کیسے ہو سکتا ہے تردانہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو تانیہ کا دل کانپ رہا تھا جو میں نے دیکھا ہے وہی کہہ رہی ہوں آپ کچھ چل کر دیکھ لیں تردانہ کی حالت بھی غیر تھی کہاں ہے اس کا پنجرہ تانیہ نے اٹھتے ہوئے کہا اس کی ٹانگوں میں لرزش تھی وہیں جہاں آپ نے چھوڑا تھا سیڈیوں کے نیچے تردانہ نے بتایا تم نے اس کا پنجرہ اٹھا کر بہر نہیں رکھا کیا تانیہ نے سوال کیا نہیں بی بی میرے عمد ہی نہیں ہوئی میں فوراں کچن میں چلے گئی تھی آپ کو چاہ دینے کے بعد میں کچن میں کام کرتی رہی کام کرتے کہاں تے خیال آئے کہ ذرا چل کر دیکھوں کہ وہ اللو کس حال میں ہیں جا کر دیکھا تو وہاں خون پہلا ہوا تھا اور وہ پنجرے میں مرا پڑا تھا یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑکے میں فوراں آپ کو بتانے آگئی دردانہ نے جلدی جلدی تمام رداد بیان کر دی چلو میں دیکھتی ہوں تانیہ نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میں بھی چلتی ہوں حالہ فرزانہ نے بھی اپنے ایک اٹھنے پکڑ کر اٹھتے ہوئے کہا جب تانیہ سیڈیوں کے نزدیک پہنچی تو چند لمحوں کے لیے سہم اٹھی اور دانہ نے صحیح کہا تھا وہاں پنجرے کے چاروں طرف خون ہی خون بکڑا پڑا تھا اتنا خون ایک اتنے سے پرندے میں بکرے چیتا خون کہاں سے آئے بھلا اس علو کا ایک پار کھلا ہوا تھا گردن عجیب طرح سے مڑی ہوئی تھی اور پیٹ میں شگاپ تھا یوں لگتا تھا جیسے کسی نے تیز دھار کے آلے سے اس کا پیٹ چاک کر دیا ہو اس کا پنجرہ بلکل درستہ حالت میں تھا دروازہ بند تھا یہ بھی شبا نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پنجرہ کا دروازہ کھل جانے کی صورت میں کسی بلی وغیرہ نے سے کمبور ڈالا ہو گھر میں موجود تینوں خواتین بڑی خاموشی سے ابھی اس پروہیبت منظر کا نظارہ کر ہی رہی تھی کہ آچانک تانیہ کی نظر قدموں کے نشانوں کے طرف پڑی جو علو کے خون سے نکل کر برامدے کی جانب چلے گئے تھے یہ ننگے پیروں کے نشان تھے کیونکہ پیروں کی پانچوں انگلیاں اور ایڑی کا نشان بہت واضح تھا آئیے پیروں کے نشان کس کے ہیں تانیہ نے حالہ فرزانہ کی طرف سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھا دردانہ کیا تو گسی تھی اس خون میں حالہ فرزانہ نے پوچھا بڑی بی بی کیا بات کر رہی ہے میں جاؤں گی خون میں میرا تو دیکھ کر ہی دم باہر آئی رہا ہے حالہ قدموں کے یہ نشان تو برامدے کی جانب مڑ گئے ہیں آئیے آگے چل کر دیکھیں تانیہ نے کہا یہ افضل نہیں آیا بھی تک حالہ فرزانہ نے دردانہ کی طرف دیکھا نہیں بڑی بی بی دردانہ نے جواب دیا یہ اس طرف کون جا سکتا ہے تانیہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے حالہ فرزانہ مصرب ہو کر بولی ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے حالہ تانیہ نے حالہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا بی بی جان تو میری بھی نکل رہی ہے تردانہ بولے بنا نہ رہ سکی اور تانیہ کے نزدیک ہو گئی جس نے اولو کو مارا ہے وہ ضرور گھر کے پچھ وارے چھپا بیٹھا ہے یہ کیا ضروری ہے ہو سکتا ہے وہ مار کر جا چکا ہو لیکن یہ کون ہو سکتا ہے سوال اٹھا کہیں بی بی وہی کالے کپڑوں والا عجیب سا آدمی تو واپس نہیں آیا تردانہ دور کی کوڑی لائی وہ کون تانیہ کو وہ شخص یاد نہ آیا بی بی تو یہ پنجرہ دے گیا تھا تردانہ نے وضاحت کی اسے سلو کو مارنا ہوتا تو دے کر جانے کی کیا ضرورت تھی سوال ہوا اس بندے کی بھی سمجھ میں نہیں آئی یہ آخر وہ کون تھا یہ پنجرہ کس خوشی میں دیکھا اور میرے نام سے کس طرح واقع تھا جبکہ میں ایسے عجیب و غریب اکھلیے کے آدمی کو سیرے سے نہیں جانتی آؤ احمد کر کے ذرا آگے چھلیں حالہ فرزانہ نے کہا اب بی بی میں تو ادھر نہیں جاؤں گی پتہ نہیں ادھر کون چھپا بیٹھا ہو کوئی بات نہیں تو ادھر ہی کھڑی رہ ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں یہ قدموں کے نشان کہاں تک گئے ہیں ٹھیک ہے حالہ ہم دونوں چلتے ہیں تانیہ اور خالہ فرزانہ حمد کر کے آگے بڑھیں جب یہ ذرا دور ہو گئیں تو دردانہ کو خوف کے مارے پنجرے کے پاس تنہا کھڑا رہنا مشکل ہو گیا وہ بھی ان دونوں کے پیچھے پیچھے چال دی گھر کی ساری بتیاں روشن تھی اس روشنی میں پون میں سنے قدموں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے پرادری کے گھومتے ہی یہ نشان دور جاتے دکھائی دے رہے تھے جو جو یہ آگے بڑھ رہی تھی قدموں کے نشان مدہم ہوتے جا رہے تھے نہ تو یہ نشان مکان کے پچھوارے کی طرف گئے تھے اور نہ ہی دائیں جانب سیڑھیوں سے نیچے اترے تھے کہ کیاس کر لیا جاتا کہ آنے والا پلانگ کر حالی پلات کے ہاتھے میں چلا گیا بلکہ یہ نشان آگے جا کر آخری کمرے کے دروازے پر رک گئے تھے یہ آخری کمرہ وہی مکفل کمرہ تھا جس کے دروازے کے ہنڈل پر کالا تویز لٹکا ہوا تھا قدموں کے نشان دروازے پر رک گئے تھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ شخص کمرے کے اندر چلا گیا ہے اور اس نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا ہے لیکن اس کالے کمرے کا دروازہ بند تھا اور اس کے ہنڈل پر تزوی اور اس کے ہنڈل پر تاویز جن کا تو لٹکا ہوا تھا قدموں کے نشان یہاں ختم ہوتے دیکھ کر تینوں خواتین کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے وہ تینوں غیر ارادی طور پر ایک دوسرے کے قریب آ گئیں خالہ یہ کیا تانیہ نے خالہ کی طرف دری دری نگاہوں سے دیکھا الاخی ہے خالہ فرزانہ اندر سے لرز اٹھی آجا میری بچی آجا بی بی یہ تو اس ٹور میں گز گیا ہے دردانہ نے اپنی رائے پیش کی اسے اس بند کمرے کی داستان معلوم نہ تھی ورنہ اس گھر کی ملازمت چھوڑ کر کب کی جا چکی ہوتی خالہ فرزانہ نے تانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی تکلیف کے باوجود جس قدر تیز چل سکتی تھی چلیں انہوں نے اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا اتنی سی ہی دیر میں وہ بری طرح ہاپنے لگی اشارے سے انہوں نے پانی مانگا دردانہ نے ان کے کمرے میں رکھے چھوٹے سے فریج میں سے پانی نکال کر انہیں پلایا پانی پی کر انہوں نے گہرا سانس لیا یہ اس گھر میں کیا شروع ہو گیا ہے خالہ فرزانہ نے تشویش بھرے لیچے میں کہا میں کیا کہوں خالہ جواب دیا گیا آج صبح ہی سے میری بائیں آنکھ پڑک رہی تھی مجھے پتتا تھا آج ضرور کچھ ہونے والا ہے خالہ کا وہم جاگ اٹھا خالہ آنکھ مانکھ پڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ محض اتفاق ہے خالہ فرزانہ نے جواب دینے کے لیے ابھی مک کھولا ہی تھا کہ گھر کی گھنٹی بجھی افزل آکیا خالہ فرزانہ نے خوش ہو کر کہا جا دردانہ جا کر دروازہ کھول یہ انہوں نے گھنٹی کیوں بجائی گاڑی کا آہرن کیوں نہیں دیا تانیہ نے سوال کیا ہاں تمہاری یہ بات بھی ٹھیک ہے خالہ فرزانہ بولی دردانہ دیکھو تو کون آیا ہے دروازے پر افزل ہی تھا گاڑی میں کچھ خرابی تھی اس لئے وہ گراج میں چھوڑ کر آیا تھا وہ ٹیکسی سے آگیا تھا دردانہ نے اس کی آواز پہچان کر چھوٹا گیٹ کھول دیا وہ اندر داخل ہوا خالہ اور تانیہ آگئے خالہ اور تانیہ آگئی اس نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا جی صاحب اثر کے وقت آگئی تھی دردانہ نے بتایا خالہ کہاں ہے سوال ہوا اپنے کمرے میں ہے دردانہ نے بتایا صاحب بڑی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے کیا وہ دردانہ ہے تو ہے افزل حالہ فرزانہ کی طرف بڑھتا ہوا بولا تانیہ اوپر ہے نہیں جی بی بی بڑی بی بی کے پاس ہے ان کے کمرے میں جب وہ سیڈیوں کے پاس پہنچا تو ایک پنجرہ اور اس کے چاروں طرف تازہ تازہ خون دیکھ کر ایک دم بکھلا گیا یہ کیا ہے پھر اس کی نظر پنجرے کے اندر اولو پر پڑی یہ پنجرہ کہاں سے آیا تو دونوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی حالہ فرزانہ بیٹ پر ٹانگل اٹکائے بیٹھی تھی تانیہ ان کے قدموں میں کلین پر بیٹھی تھی افزل بھی تانیہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور فکر مند لیچے میں بولا یہ باہر کیا ہوا ہے افزل میں نے تمہیں افزل میں نے تمہیں کیا بتایا تھا حالہ فرزانہ نے سوال کیا کیا بتایا تھا حالہ مجھے تو یاد نہیں افزل نے چواب دیا صبح میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میری بائیں آگ پھڑک رہی اللہ خیر کرے حالہ نے یادی لیا حام کہا تو تھا افزل کو یاد آگیا باز پھر دیکھ لو حالہ فرزانہ نے افزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ سب کیا چکر ہے یہ مرا ہوا پرندہ یہ خون یہ پنجرہ افزل حیرت زدہ تھا تانیہ آپ کچھ بتائیں جی بھائی میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں اور پھر بہانے سے دودانہ کو باہر بھیج دیا اور پھر ساری داستان افزل کے گوشت گزار کر دی یہ کہانی تانیہ کے خواب سے شروع ہوتی تھی